اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم میری آج کی ویڈیو ہے خواب کے اندر بس دیکھنا یا اس پر سفر کرنا کیسا ہے اس خواب کی کئی ساری قسمیں ہیں مگر ہم آپ کو اس کی چند تعبیریں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ اپنے خواب کی تعبیر جان سکیں حضرت امام ابن سرین رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے اگر کوئی سہب خواب خواب میں دیکھے کہ وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے اور گاڑی خوب چلتی ہے یعنی بہت تیز چل رہی ہے اچھے انداز سے چل رہی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شرف اور بزرگی پائے گا یعنی عزت اور مرتبہ پائے گا اور اگر سہب خواب دیکھے کہ اس کو بادشاہ نے خواب میں گاڑی دی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بادشاہ کی طرف سے مرتبہ اور بزرگی پائے گا حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے خواب میں گاڑی دیکھنا آٹھ وجہ پر ہے نمبر ایک ولایت یعنی ولی کا ہو جانا نمبر دو عزت اور مرتبہ نمبر تین بلندی نمبر چار بزرگی نمبر پانچ حیوت نمبر چھے خوشی نمبر سات رفعت نمبر آٹھ کاموں کا آسانی سے ہو جانا اور اگر کوئی سہب خواب یہ دیکھے کہ وہ اندھیرے میں بس کا سفر کر رہا ہے تو یہ مشکلات کے آنے گمراہ ہونے اور بے دین ہونے کی علامت ہے اور اگر کوئی بس کا سفر روشنی میں کرتا ہے تو یہ دولت پانے شورت حاصل ہونے برائی سے پرہیز کرنے نیک نام ہونے اور اس دو مرتبہ کے بلند ہونے کی نشانی ہے اور اگر کوئی یہ دیکھے کہ بس پر بیٹھا ہے اور بس تیزی سے چل رہی ہے اور یہ بس جتنی تیزی سے چل رہی ہے اسی حساب سے اس دو مرتبہ کے بلند ہونے کامیاب ہونے کاروبار میں بہت زیادہ اضافہ ہونے شورت میں اضافہ ہونے اور خوشی حاصل ہونے کی دلیل ہے خواب کے اندر بس کی خود ڈریونگ کرنا یا بس کو خود چلانا یہ کاروبار میں اضافہ ہونے کامیابی حاصل ہونے اور خیر و برکت پانے کی علامت ہے سہب خواب بس میں بیٹھا ہوا ہے اور اچانک بس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو یہ کسی اچانک مصیبت کے آنے پریشان ہونے اور رنج پہنچنے کی نشانی ہے خواب کے اندر بس پر سہب خواب بیٹھے ہوئے دیکھے اور اچانک بس خراب ہو جانا یا بس رک جانا یہ پریشان ہونے رنج و غم پانے کسی مصیبت کے آنے اور کوئی نقصان ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر بس پر سفر کرتے کرتے کسی ویران علاقے یا ویران آبادی کی طرف جانا یہ کاروبار میں تننزلی ہونے نقصان ہونے پریشان ہونے جس دو مرتبہ کے کام ہونے سہب خواب کا مین تو مشکت میں پڑھنے اور بیمار ہونے کی علامت ہے سہب خواب کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کرے کیوں کہ صدقہ خیرات آنے والی مصیبت کو ڈال دیتا ہے خواب کے اندر بس کا سفر معلوم جگہ یا آباد علاقے کی طرف کرنا یہ بیماری سے شفاہ پانے کاروبار میں اضافہ ہونے تمام رنج و غم سے نجات پانے خوشحال ہونے دولت ماند ہونے اور کامیابی کی علامت ہے خواب کے اندر بس کا سفر کسی اور کو کرتے دیکھنا یہ خوشحال ہونے فتنہ فساد سے بچنے دکھ اور پریشانی سے نجات پانے کی علامت ہے خواب کے اندر بس پر سفر کرنا اور پھر منزل مقصود پر پہنچ جانا یہ اس دو مرتبہ کے بلاند ہونے دلی مقاصد پورے ہونے دولت ماند ہونے شورت حاصل کرنے اور رنج و غم سے نجات پانے کی علامت ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا اگر آپ کا کوئی اور خواب ہے جس کی آپ تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کامیٹ میں مجھے ضرور بتانا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا اللہ حافظ